الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من شیط والو عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال وضو کورس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو وضو کا طریقہ باقی رہ گیا تھا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کا جو طریقہ ہے وہ چہرہ دونے تک ہم نے اکنی دولیلہ اس کے تمام کوشش کی ہے کہ تمام اس کے معاملات ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ان غلطیوں کو دور کر کے کس طرح اچھے انداز پر وضو کرنا ہے تو چلیے آگے وضو کا طریقہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دونوں جو ہاتھ ہیں وہ کونیوں سمیت ہم نے دونے ہیں تین تین بار اور یہ وضو میں فرض ہے جی ہاں فرض ہے اب ایسا کرنا ہے کہ نلکہ کھولنا ہے اور نلکہ کھولنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی امگلیوں سمیت امگلیاں رکھنی ہے نلکے کی نیچے دھوتے چلے جانا ہے اور پیچھے ہاتھ پیٹے چلے جانا ہے اور ایسے ایسے دھوتے دھوتے آئیں گے یہاں تک اور تھوڑا سا اوپر بھی دھو لیں گے یہ ایک دفعہ آپ کا دھونا هوا پھر ہم دوبارہ یہاں سے دھوتے ہوئے آئیں گے دھوتے آئیں گے یہ دو بار پھر ہم نلکے کے نیچے یہ ہمارا تین بار اس طرح سے دھونا ہوا اور اگر ہم اس طرح بھی کر لیتے ہیں نلکہ کھول کے دھوتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہاں سے پیچھے ہم مڑ گئے تو یہ دو دفعہ پھر یہاں سے ہم آگے کی طرف مڑ گئے تو یہ تین دفعہ دھونا کہلائے گا اب عموماً یہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو حضور کا طریقہ رائج ہے اس میں یہ ہوتا ہے کیا مار تو کیا ہوتے ہیں کہ وہ پانی لیتے ہیں یوں مٹی میں اور ہی چھوڑ دیتے ہیں اب آپ خود سوچیں کہ ہم نے پانی لیا اور ہی چھوڑ دیا تو پانی یہاں پہ بھی آئے گا یہاں پہ بھی آئے گا تھوڑا بہتا ہے اور دھونے کی تاریخ ہم نے یہ سکھی ہے کہ ہر ہر حصے کے اوپر دو دو قطرے بہ جائیں بہت کم بہت کم چانس ہے کہ ایسا ممکن ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو میں نے طریقہ بتایا اس طرح اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے پورا پورا یہ دھلے گا بھی سہی دو دو قطرے بھی پہیں گے کوئی جگہ خوشک بھی نہیں بچے گی اور یہ والی جگہ مومن خوشک رہ جاتی ہے جب ہم یوں کرتے ہیں تو یہ والی جگہ خوشک رہ جاتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر لوٹے سے کر رہے ہیں یہ تو نلکے کا طریقہ بتایا ہے بلکے بلکے لوٹا اٹھانا اور پانی پکہ جاؤں گا ڈالتے چلے جانا ہے کیا کرنا چاہیے ایک دفع دونا کلائے گا دوسری دفعہ ہم نے یہ پانی دانگی ہیں دو دفعہ اور پھر ہم نے آپ کو لوٹے سے پانی دالنا یہ تین دفعہ دانا کہلائے گا اگر ہم اس طرح سے وضو کریں گے تو ہماری کوئی جگہ خوشک بھی نہیں بچے گی وضو بھی ہمارا کامل ہوگا عبادت میں بھی لذت آئی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سر کا مسا کرنا ہے اور چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ کیا ہے ورد ہے ہم نے سیکھا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ گلہ کر کے سر پر رکھ دیتا ہے تو اس کا یہ ورد ہو جاتا ہے لیکن سنت یہ ہے کہ ایک ہی بار ایک ہی بار میں پورے سر کا مسا کریں تو ہم پورے سر کا مسا کس طرح کریں گے سنت طریقہ وہ ہم سیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یوں نلکہ کھولیں گے نلکہ کھولنے کے بعد یوں ہاتھوں پر پانی ڈال لیں اب ہم نے یہ والی تین اونگلیاں اور یہ والی تین اونگلیاں ان کو اپس میں ملا لینے ان کے پیٹ ہم نے ایسے ملا لینے یہ دیکھنے یوں ملا لینے اور یہاں سے لے کے ان اونگلیوں کا اس سرے سے لے کے یہاں تک کا حصہ یہ اونگلیوں کا پیٹ کلاتا ہے اب ہم نے صرف یہ جو ہے سر کے اوپر ٹچ کرنا ہے نہ یہ اونگلی ٹچ کرنا ہی ہے نہ ہم نے اونگوٹھا ٹچ کرنا ہے اور نہ ہم نے اپنی ہتیلی کا جو حصہ ہے یہ ٹچ نہیں کرنا صرف یہ تین اونگلیاں اور یہ تین اونگلیاں ان کو یوں ملانا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ ایسے ملائیں گے ہم اور یوں ہو راگ دیں گے اب ہم یوں پیچھے ہاتھ لے کے جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور اپنی گردن تک لے کر آنگے اب یہ ہو گیا ان تین اونگلیوں کا کام اب ختم ہو گیا اب ہم نے یہ ہتیلی اب ہم نے یہ ہتیلی کرنی ہے اور یہ دونوں اونگلیاں جو ہیں یہ پھر بھی بچی رہیں گے اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ یہ ہتیلیاں یوں پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آنگے یہ اونگلیاں بھی ہستعمال ہو گئیں یہ ہتیلی بھی لگیں اب یہ جو دو اونگلیاں ہیں اور یہ دو اونگلیاں ہیں یہ بچ گئیں یہ ہم نے یوں ناک میں گھمانی ہے اندر والے حصے میں اور یہ اونگلی ہم نے اونگلی پیچھے کر کے بتانے تو یہ جو ہے یہ پورے سر کا طریقہ ہے مساہ اس طرح پہ کریں گے تو یہ ہماری سنت ادا ہوگی اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے غلطی ہی ہوتی ہے کہ نلکہ کھلتے ہیں لوگ پانی ڈالتے ہیں یوں چونگنے لگ جاتے ہیں اور یوں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہم نے اونگلیاں نہیں چونگنے یہ ایسا نہیں کرنا پھر مساہ کر لینے کے بعد یوں یوں کرتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا یہ کئی سے ثابت نہیں ہے کوئی ایسا جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے پہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارا وضوط کامل ہوگا اب ہم نے آخر میں کیا کرنا ہے اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ جو ہے ٹکھنوں سمیت وہ دھولینے ہیں وہ دھولینے کے بعد دونوں پاؤں اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو اس کے پاؤں کے تلوے ہیں وہ نہ رہ جائیں اور جو موٹی کھال ہوتی ہے بعض لوگوں کے پٹے ہوتے ہیں پاؤں وہ نہ رہ جائیں پاؤں کی درمیان کی جگہ جو انگلیوں کی درمیان کوئی بھی جگہ رہ نہ جائیں اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے پاؤں کی انگلیوں کا خیلال کرنا ہے پاؤں کی انگلیوں کا خیلال کس طرح سے کرنا ہے تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی یہ ہم نے پکڑنی ہے اور یہ ہم نے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی میں ڈالنی ہے یہ طریقہ ہے ویڈیو وہ آپ کو چھوٹے باکس میں سائٹ پر کورنر میں یہ نظر آ رہا ہوگا چھوٹی انگلی ہم نے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی میں ڈالنی ہے اور ترتیب بار ڈالتے ڈالتے ہم نے انگوٹے کی طرف آنا ہے یہ خلال ہو گیا پھر الٹے پاؤں کا خلال ہم نے کرنا ہے یہ ہی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی انگوٹے میں ڈالتے ڈالتے چھوٹی انگلی تک ڈالنا ہے یہ آپ کو نیچے بھی نظر آ رہا ہوگا طریقہ دون کر کے تو کوشی کریں کہ اس طرح سے خلال کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لئے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن ذریعہ نجاز بنائے آمین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی فضل فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے آمین نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ